اہائی مرے واجب الہترام بزرگو عزیزو دوستو سب سے پہلے تو عزت معاب محترم و مکرم برادر کبیر قاری عطاو اللہ و روحی صاحب زیدہ مجدوہو آج کے جلسہ کی تمام انتظامیاں تمام کارکنان تمام جماعت جو جا کر آ رہے جو آ کر چلے گئے جو اس وقت میرے سامنے بہت معززین علاقہ موجود ہیں تمام علماء کرام جو اس وجہ سے آ کر چلے گئے کہ صبح انہوں نے اپنی اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے مسجدوں کے دروازے کھولنے آپ حضرات کے لئے ازان دے کر نماز کے لئے آپ حضرات کو اللہ کی طرف اکٹھے کرنا ہے رجوع کرنا ہے اثر کی نماز کے بعد سے الحمدللہ میری اطلاع کے مطابق اس پروگرام کا آغاز اور جو وقت ہے الحمدللہ آپ کی گھڑیوں میں آپ کی موبائل پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور صبح جو ہے وہ ورکنگ ڈے ہے یعنی کاروبار کا دن ہے کام کا دن ہے اور ہمارا علاقہ جو ہے وہ متوسط طبقہ ہے یعنی روزانہ کی مزدوری کرنی والے سب نہیں کئی ایک تو ہر ایک کو پتا ہے کہ میں اپنے جسم کو آرام نہیں دوں گا تو صبح کام پر نہیں جایا جائے گا چلا گیا تو کام نہیں کیا جائے گا اور کام نہ ہوا تو مالک کی نظروں میں اچھا جانا نہیں جاؤں گا تو اس لئے بہتر ہے اتنے سارے خطبہ صلحہ قررہ حضرہ سناخان مصطفیٰ کو سنا مجھ فقیر کو نہ سنیں گے تو کوئی حرج نہیں جانے والوں پر غم نہیں اور آنے والوں کا بیٹھنے والوں کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہر خطیب نے اپنے اپنے انداز میں اس خطابت کے جوہر دکھائے خطابت کا لوہہ منوایا اثر سے لے کر اب تلک اسٹیج والے اور آپ حضرات اپنے ایمان کے جذبات کا اظہار اپنے جاگنے کا ثبوت دیتے رہے خدا اس ویر کا بھلا کرے بہت ہمت کرتا ہے میرے سے رابطہ چومیس گھنٹے ان کے بھائیوں کا ان کا رشتہ داروں کا سب کا گھر والوں کا رابطہ رہتا ہے میں ان کا گھر کا ایک پرد دوں ورنہ اپنا مزاج ایسا نہیں ہے جب سبلیٹ پریشو شگر الحمدللہ کسی اس کے نیچے دب کے آج تک بیان کیا کوئی نہیں اور اتنا وقت تو قل ٹھہرے نہیں اللہ کے یہ تو میرا بھائی ہے اللہ سے زیادہ خیر دے کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ مو گھائے آنکھ شرمائے کہ ان گھروں میں تو اب جو سینٹر آئیڈیا مغز ہے نا بات کا مغز کہ ہم آپ اتنے گھنٹے یہ انتظامیہ والے وردی میں دس کلوں کی گنکندے پر ڈال کر عمران مغل صاحب اللہ اسے بھلا کرے کھانے کے اور دستر خان مہترین سیمدانی فیصل مغلب ہے ایک شیخ دستر خان یہ سارے آگے پیچھے علماء اکرام اللہ بہت بھلا کرے یہ سارے سال نعمت مرکتی رہے ہیں کہ میں اس وقت تین وجہ رہے ہیں بچوں کو چھوڑ کر بھائیوں کو چھوڑ کر رشتے داروں کو چھوڑ کر میں کیا لینے آیا تھا اور کیا لے کے یہاں پی جا رہا ہوں اتنی دیر بیٹھ کر بھی میں اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ کے نہیں گیا تو میرے بیٹھنے کا کوئی فائدہ اور اتنی دیر بیٹھ کر کل جو میں نے گناہ کیے تھے آنے والی صبح میں وہی گناہ میرے سے ہوتے رہے پھر میرے یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ میں انشاءاللہ آپ کو مراتبہ ذکر کراؤں گا اپنے دل کی توجہ کرنا کہ ہے اس کے اندر کچھ کے جیب میں پیسے موبائل سب کچھ ہے ہے اس کے اندر آدھا دھا کلو کا موبائل پھر اس کی بیٹری پھر اس کا چارجر ہاتھ میں موجود ہے چار سنت کے بال چہرے پر بھی موجود ہیں گے نہیں سوچ نا بیٹھ کے بھائیے اتنا دھوکہ کھایا اس امت نے اتنا دھوکہ کھایا کہ اب دھوکے کو بھی شرم آ رہی ہے میں ان کے پاس نہیں جاتا یہ بہت بھولی مخلوق تھی ان کو تو ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رو رو کے مانگا اب ہم نے کرنا کیا ہے میری عبالو نراز نہ ہو نہ اپنے علماء اکرام سے پوچھ نہ اللہ عشاء کی نماز کے بعد خیر کا لمبا کام جس میں تمہاری نماز فجر جائے خبردار dessusجاؤ اللہ جزا دے گا فجر کا سجدہ کرو ساری راج جاگنے کا ثواب ملے گا عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے فجر کی اٹھ کے پڑھ لی پوری رات کی عبادت کا ثواب عشاء پڑھ کے سو گئے لمبی بارہ بجے تک تحجیت نوافل پڑھتے رہے اور فجر چھوٹ گئی ساری رات کا ثواب ختم یہ دو علماء اکرام کے مسائل ہیں کوشش کیجئے دن کے جلسے رات کو دس بجے ختم اور اس کے بعد اپنے بلد یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ لوگ نہیں آتے نہ آئے تو مزاروں میں جانا چھوڑ دو لوگ جی دس بجے دکانیں بند کرتے ہیں نو بجے گیانہ بنیں تو مزاروں میں مغرب کی نماز کے بعد نہ آجاؤ یہ مکھیے مارتے ہیں کہ اگلے دن خود بخود دکان بند کریں گے صبح فجر کی نماز کے بعد اشراق سے فارغ ہو کامکاز کے لیے بزار میں نکلو اثر مغرب کے درمیان دکانیں بند کر دو اور بس اللہ کے لیے اور اپنے گھر کے لیے روتے بھر جو میرے پاس رش لگے گا صبح دم کرو جی بچوں کے لیے فلانا کرو آپ بھی تو کچھ کیجئے صبح مو دھو گے گھر سے ہی نکلتے جس مسجد میں پشاب کریں گے وہی مو دھویں گے اور رات کو کھانا ہوتل پہ کھا کے نکلے بی بی کو فون کیا تو سو جا میں آج ہوں گا گھنٹی بجاؤں گا موبائل کی دروازہ کھول دینا جو تیرے گھر کے اندر نسل جو دس دس بچے پیدا کی ہیں ان کی خیر خائی کون کرے گا یہ نہیں میں انگلیش میڈیم میں پڑھاتا ہوں میں بڑے بڑے سکولوں کے اندر پڑھاتا ہوں کون سے انگلیش میڈیم میں کہ جہاں تیرا بچہ ایک دن نہ جائے سو رپی جرمانے کی پرچی دے کے بھیجے ہیں ایک وہینے کی فیس لیٹ ہو جائے اگلے دن کاغذ دے دیں چلو اس کو نکالو پہلے فیس لے کی آؤ نہ تیری غربت کو دیکھیں گے نہ خستہ حالی کو نہ بدحالی ہوگا چلو میاں چلو چلو ایک ماہ ایک بچے کی پرورش کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتی سوری میرے ہاتھ کھڑے ہیں میں نہیں کر سکتی سکول داخل کراؤ اے ظالم عورت ایک ماہ ایک بچے کی پرورش نہیں کر سکتی وہ عورت دوسری عورت سے امید رکھتی ہے کہ پچاس بچوں کی کلاس کی وہ ایک عورت پرورش کر سکے گی اکل کو ہاتھ لگتا ہے سگی ماں جو ایک بچے کو کہتی بس دو واکروں میرا دل نہیں کرتا نوکرانی رکھو میرے سے نہیں اس کے لئے روٹی بنائی جاتی میرے سے نہیں کپڑے دھو جاتے میرے سے نہیں پڑھایا جاتا وہ باپ کہتا ہے میں تجھے لائے کس لیے تھا تو پڑھی لکھی عورت تھی اور نہیں میرے سے نہیں پڑھایا جاتا اسے ٹوئی شند آخر کر دو صبح سے تُنہیں اسے مدرسے نہیں بھیجا اٹھا کے سکول بھیج دیا نہ تُنہیں خود نماز پڑھی ہوتی تو اسے نماز کا کہتی زہر کے وقت آیا وہاں کپڑے اتر پڑھے پڑھے ادھر نہا چل جل جل دیکھر کھانا کا اور بس تا اٹھا چل چل میں تیری مش کو آج فون کروں گی اسے شام سے پہلے نہ بھیجنا تیرا نہیں ہے آج روتے پھرتے ہو جی بچہ بیگم کو لے کے چلا گیا علیدہ مکان لے لیا جی اس نے کرنا ہی تھا بچپن نے اسے قریب کیا کسور ماں باپ کا ہے اولاد کا نہیں تم نے کبھی بچپن میں بچے کو مو لگایا نہیں میری آوالو کون باپ ہے جس نے دا دس بجے گھر آ کر اپنے کسی ایک بچے سے پوچھاؤ دن کہاں گزارا تھا بیوی سے پوچھاؤ کتنی مردمہ اس نے جی کہہ کے جواب دیا تھا اور کتنی مردمہ تو تڑاک سے کام لیا تھا آج تیرے بچے نے مجھے ڈانٹا اچھا میرے بدلے اس نہیں لینے آج روتے ہیں پھرتے ہو ماں کی خدمت نہیں کرتا آج روتے ہیں پھرتے ہو ماں کی خدمت نہیں کرتا یاد رکھنا میرا نبی دو چیزیں دیکھے گئے تھے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا وقت ہے درود پڑھ کے ڈاک مدینہ پہنچاؤ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دو چیزیں دیکھے گئے تھے فرمایا جب تک تمہارے ہاتھ میں رہی دنیا تمہارے خدموں کے نیچے ہوگی اور جس دن تم نے اسے سینے سے نکال کے ہاتھ سے نکال کے میز پر رکھ دیا بیڑا غرق ہو جائے گا ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ہمارے گھر کے اندر اس کا دستور اس کا قانون ہے آپ مجھے بتائیے لاکھوں روپیہ اس جلسے پہ خرچ ہوا نتیجہ کیا نکلا یہاں سے اٹھ کے گیا چھے گھنٹے قرآن سن کر چھے گھنٹے نبی کا فرمان سن کے گیا یہاں سے اٹھا وہ شلوار اتاری اٹھ شاب کیا بغیر سنجے کے کھڑا ہو گیا کیا نتیجہ نکلا عشاء کی نماز پڑھے بغیر آیا تھا فجر سودے میں گزار دی یہ نتیجہ نکلا نہیں ہر آدمی کو اچھے پورے کا پتہ ہے ہر آدمی کو پتہ ہے کھرا کھوٹا کون ہے اس وقت میرے عزیز و امت کو توبہ کروا کے عامال پر لانے کی ضرورت ہے انہوں نے ہر بچوں سے عرض کیجئے خدا کے واسدے تم بزاروں میں ڈبو پر سنوکر پر جوہے کے اڈوں پر تم بیٹھے اچھے نہیں رکھتے تمہاری جوانیاں تمہاری صلاحیتوں کو تو اللہ جللہ شانو اس وقت مسلح پر دیکھنا چاہ رہا اس امت کے بوڑے سے کہو کہ تیرے موں میں دات چلے گئے ساری زندگی اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر موں کے دات تیرے گھس گئے ٹوٹ گئے لیکن ابھی تک تجھے اپنے رزق دینے والے کی پہچانی نہیں ہوئی کبھی قبر پر جھکرا کبھی جھنڈے کے آگے جھکرا کبھی درخت کے آگے جھکرا پھٹے موں تیری زندگی کا دات گز گئے بتیسی ٹوٹ گئی خدا کی نعمتیں کھا کر پتھر تک کی سک چیزیں روٹی تک کی اور مکھن تک کی نرم چیزیں کھائی آج تک دینے والے کوئی نہیں پہچان سکا ایسی بندگی کا کیا فائدہ ایسے بندے ہونے کا کیا فائدہ اس کا کھا کر بھی اس کے آگے سجدہ نہیں کرتا پھر اللہ کیوں نہ کہے اسی کتاب میں اولائکہ کل انعامِ بلہم ادل تمہیں چلے گا تو بزار میں نظر آئے گا کہ انسان چل رہا ہے آسمان والا دیکھ کے کہے گا انسان نہیں ذات کا کتہ چل رہا ہے سور چل رہا ہے بلہم اغل کل انعام جانور بلہم اغل اس سے بھی بدتر جانوروں میں سب سے بدتر سور ہے اللہ برمائے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہا ہوں انسان چل رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک سجدہ جسے تُو گرام سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یا ابن آدم ہے آدم کے بچے صبح صبح نماز کا سجدہ کر کے دکھاتا اللہ اکبر جس طرح سایہ تیرے ساتھ ہوتا ہے چوبیس گھنٹے میری رحمت کا سہارہ تیرے ساتھ ہوتا ہے تو نے صبح اٹھ کے میں پیش آنا ہی نہیں امی کو پہچانا ابو کو پہچانا بھائی کو پہچانا بستر کرنے والی بی بی کو پہچانا جو ساری ذات سولہ فرشتوں کو بھیج کر ایک نہیں سولہ فرشتے تیرے آئید گرد کھڑے تھے ہاتھ آگے پیچھے دائیں بائیں ہونٹوں پر آنکھوں پر کھان کے سراخوں میں ناک کے سراخوں میں تیرے دروازے پر سولہ فرشتے کھڑے تھے انہیں ایک بھی ڈیوٹی کرنے والے کا اللہ کے دربات میں شکریہ داری پھر کہتے ہیں میں انسان ہوں پھر کہتے ہیں میرے سے غلطی کونسی ہوئی جی پتہ نہیں کس کونہ کی مجھے سزا مل رہی ہے بارشیں نہیں آرہی پنجام میں برس رہی ہے یہاں نہیں برس رہی اللہ نے کہا لوگ پھر کراچی میں آئی توبہ توبہ کروا دی سینی میں آئی لوگوں نے کانوں کو ہر لگا لیے بارشوں سے بہتری آئی تو فیرون کو تو پانی میں غرق کر کے دکھایا بہتری آ جاتی جتنی مرجی تم پالیسیان جتنے مرجی بیٹھ کے تم آپس میں مشاورت کر لو اللہ کی قسم تبدیلی نہیں آئے گی تبدیلی تو ہمارے توبہ کرنے کی اور معافی مانگنے سے اللہ تبدیلی لائے گا حد مکدی ختم اس لئے اللہ کے قرآن نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا فرمائے ایک کام توبہ کر کے دکھا دو آسمان سے میں تمہیں اپنی رضا نامہ بھیج کے دکھاؤں گا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ پھر اولاد لینے کیلئے کسی کے دروازے پہ نہیں جانا پڑے گا مال کی فروانی گھر بیٹھے بیٹھے اتنا مال دوں گا سوال نہ مشکل ہو جائے گا رزق اتنا دوں گا بچ بچ کے فریجوں میں پڑھا رہے گا کھانے والا کوئی نہیں ہوگا توبہ کر بس اب اگلی بات کسی کو کو توبہ کرے یار میں نے چلو یار تمہارے کہنے پہ کر لیتا ہوں ویسے میں نے کیا کچھ نہیں ہے ایسے ہی ہے یار چلو ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اللہ کہہ رہے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کتنا ہی لفظ کہہ دینا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا یہی سب سے بڑا گناہ ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رو رو کے اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں قیام کے اندر اللہ کیا کہہ رو رو کے کیا کہہ رہے ہیں الہ الاعالمین میں اپنی کمزوری کا میں اپنے ضعف کا یا اللہ میں تیرے دربار میں سوال کرتا ہوں پروردگار عالم تو نے کن کے حوالے مجھے کر دیا پروردگار عالم میں رو رو کہ تیرے دربار میں دعا کرتا ہوں جب رئیل علیہ السلام آگے فرمائے میرا نبی پریشان نہ ہو آج مکہ والوں کی تکلیف یہ برناس کر لے مجھے میری اپنی قبری آئیکی کا سمیں قیامت کی صوبہ تک پوری دنیا کے اندر تیرے نام کا ڈنکا نہ بجوا دو تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا بریہ والوں آپ کو مجھے کیا پتا تھا مکہی کا درہ یتیم کون ہے آپ کو مجھے کیا پتا تھا کالی کملی والا کون ہے آپ کو مجھے کیا پتا تھا وضوحہ کے چہرے والا کون ہے آپ کو مجھے کیا پتا تھا مازہ غلبہ سر کے نین والا کون ہے آپ کو مجھے کیا پتا تھا علم نشراح لکا صدرک کے سینے والا کون ہے آپ کو مجھے کیا پتا تھا ورفانا لکا ذکرک کی بلندی والا کون ہے آپ کو مجھے کیا پتا تھا یا ایوہ المدستیر یا ایوہ المزمیل کی چادر والا کون ہے آپ کو مجھے کیا پتا تھا لا اکسیم بیہاز البلد وانتحلن بیہاز البلد کے قدموں والا کون ہے خدا پاک کی قسم ہے میرا نبی آیا مکہ میں میرا نبی دنیا سے مدینے میں گیا پروردگار عالم کا کتنا بڑا حسان ہے کہ اللہ نے بریا روڈ والوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو ڈال دیا ہے نبی تو نبی ہے نبی کی غلاموں کی محبت کو بھی دل کے اندر ڈال دیا ہے شدیق اکبر کو کس نے دیکھا غار کے اندر جاتے کس نے دیکھا اللہ صدقوڑو صاحب فرما رہے تھے گود میں نبی کی شدیق کی لیٹے کس نے دیکھا اللہ جللہ شانوں نے فرمایا میرا نبی تیری شان کے تو کیا کہنے جو تیرے قدموں میں آکے بیٹھ جائے گا تیرے پر اپنا کچھ قربان کرے گا قسم ہے مجھے میری عزت کی قیامت کی صبح تک آسمان کے چاند کی طرح دنیا کے اندر اسے چمکا کے رکھ دوں گا الہو العالمین چلو یہ تو میرے دو اور والے انہوں نے مجھے دیکھا میں نے تو انہیں دیکھا پروردگار عالم انہوں نے میرا ساتھ نبایا میں نے ان کا ساتھ نبایا کملی والے اللہ جللہ شانوں انہوں نے مجھے اتنا کندن ملکیں دکھایا میں نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ دے دیا ان کی بیٹیوں کا رشتہ اپنی ذات کے لیے لے لیا الہو العالمین یہ تو میرے قریب والے ہو گئے یہ تو میرے اہلِ بیعت ہو گئے یہ تو میرے خاندان والے ہو گئے یہ تو میرے رشتہ دار ہو گئے یہ کلمے کی نسبت سے میرے پر ایمان اللہ صحابی بن گئے پروردگار عالم چودہ سو سال کے بعد جس نے مکہ مدینہ نہ دیکھا ہو مدینہ والے کو کیا دیکھا ہوگا الہو العالمین اس سے کیا عجر ملے گا فرمایا محبوبہ تیری محبت کوٹ کوٹ کے ان کے دل کے اندر ڈال دوں گا جب ایمان کا مسئلہ آئے گا اولاد کی پروانی کریں گے جان کی پروانی کریں گے خاندان کی پروانی کریں گے مجھے میری قبریائی کی قسم ہے ان کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دوں گا ان کے رگوں کے اندر خون کو میں اتنا گرم کر دوں گا یہ ماں باپ پر جاتی برداشت کریں گے تیرے غلام صدیق پر جاتی ہو جائے یہ برداشت نہیں کریں گے آج پوری دنیا کا کفر میرے عزیز و آپ کو مجھے للکار کے کہہ رہے میں نے کہا پاکستان ایٹوی طاقت ہو گئی کہ ان لگے اس سے بڑا ایٹم بم ہمارے پاس ہے پاکستان کے پاس گوری مزائل آ گیا پروردگار عالم اسے صحیح سے گا استعمال کرنے کیونہ حکمرانوں کو توفیق اطاف فرمائے ہماری افواج کو توفیق اطاف فرمائے اللہ کی قسم مال جتنا مرضی لے کہ تم دنیا کے بارڈر پہ چلے جاؤ کفریستان کو مال کی پرواہ کوئی نہیں کفریستان کو تمہارے بمبو کی پرواہ کوئی نہیں کفریستان کو تمہارے سننے چاندی کی پرواہ کوئی نہیں خدا پاک کی قسم ہے آج پورا کفر پوری دنیا کے اندر ساڑھے سات ارب کے قریب انسان ہے جس میں ڈیڑ پونے دو ارب کے قریب مسلمان ہے باقی ساڑھے پانچ ارب کے قریب کافر ہے خدا پاک کی قسم ہے روزانہ پاکستان کی طرموں کر کر روزانہ سعودیہ کی طرح موکر کر بنگلہ دیش کی طرح موکر کر ہندوستان کی طرح موکر کے بلوچستان کی طرح موکر کے صبح سرط پنجاب کی طرح موکر کے سندھ کی طرح موکر کے کہتا ہے جاؤ جاؤ اپنا مال اپنی تجوریوں میں رکھو ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہمیں تو وہ کردار دکھاؤ جو حجت الودا کے موقع پر امام الانبیاء تمہاری جھولی میں ڈال کے گئے تھے لاؤ دیخاؤ وہ کردار بیت المقدس فتح ہو رہا ہے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی حضرت سعید بن وقاس رضی اللہ تعالی نمائندہ بن کر عیسائی پادری کے پاس گئے بیت المقدس کے چابی برادر کے پاس گئے قطرے سے لڑنے آئے ہیں کہ لگا چلا چلا اپنی تلواروں کی نھوکوں کو زمیل پر جھکاؤ اپنی تلواروں کو اپنی نیاموں میں رکھو چلو چلو تم ہمارے چار مار ہوگے ہم تمہارے تین ماریں گے یہ مسئلے کا حل نہیں بیت المقدس فتح کرنے آئے ہو کہ ہاں ہاں ہم تمہیں بتائیں گے مسلمانوں بیت المقدس تم کیسے فتح کرو گے کہ کیسے اندر گیا اپنی کتاب اٹھا کے لایا کھول کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہوں کے سامنے کر دیا کہ اس کو پڑ کیا لکھا ہے ابو عبیدہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس پر لکھا تھا بیت المقدس تلواروں سے فتح نہیں ہوگا نیزے سے فتح نہیں ہوگا طاقت سے فتح نہیں ہوگا یہ تو محمد کے غلاموں کی اداوں سے فتح ہوگا کہ کیا کریں کہ وہ عمر جو مدینہ کی دھرتی پر بائیس لاکھ مربع میل کی حکمرانی کر رہے اس عمر کو بلا کے لاؤ وہ عمر ہماری کتابیں بتا رہی ہیں جس کے کرتے پر بارہ پیمد لگے ہوں گے وہ عمر اللہ اکبر ہماری کتابیں بتا رہی ہیں عید کے دن عید کی نماز پڑھانے کے لئے نکلے گا صحابہ اس کے پیروں کی درب دیکھیں گے اور کہیں گے عمر تیرا جوتا کا چلا گیا عمر دروازہ پکڑ کے روکے دکھا دے گا کہ بائیس لاکھ مربع میل کا دھرکمران بن گیا لیکن عمر کی تلخوا عید کے دن بھی اسے نیا جوتا لینے کی اجازت نہیں دے رہی ہے لاوہ حکمران لے گئے آؤ اللہ اکبر سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں ایک دن میں ابا عمر کے گھر چلی گئی روٹی کھانے کا وقت تھا اللہ اکبر بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور لوگوں میں ایک مولی صاحب بن کے آیا پیش اوپیمبر میں نے سامنے ہے کھانا مجھے بہترین سے بہترین جب چائے مانگی مجھے چائے ملی جب کھانا مانگا مجھے کھانا ملا ارام کے لیے میں بستر پہ لیٹا مجھے ارام کے لیے بستر دیا گیا بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور دستر خان پہ کچھ تو رکھا ہوتا امہ حفظہ کہتی ہیں دروازے کی چوکٹ کو میں نے پار کیا باپ کے دستر خان کو دیکھ کے مہجکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی میں پاس دستر خان کے بیٹھ گئی کل کی روٹی تھی یا پرسوں کی یا ترسوں کی یا چار دل کے بعد کی روٹی تھی میرا اببا جوں کی روٹی بغیر چھنے آٹے کی پانی میں بھگو بھگو کر اپنے دنٹوں سے چبارا تھا ایک روٹی کا کونہ میرے باپ کے حلق میں پس گیا میرے باپ کی آنکھیں باہر نکل آئی آنسوں نکل کر اگر اخصار پر بہنے لگے میرے باپ نے انگلی مار کے الٹی نہ کی عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس ٹکڑے کو باہر نہ نکالا بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنے گلے کو مل 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 رہے تھے گلے پہ ملتے جاتے اور کہتے عمر خبردار یہ ٹکڑا باہر نکالا خبردار اللہ سے ڈر اے عمر یہ ٹکڑا روٹی کا اندر کر کیونکہ قیامت کے دنی سوکی روٹی کا جواب بھی تجھے اللہ کو دینا پڑے گا لاؤ مسلمانوں کردار لے کے آؤ میں صبح بھریہ کے بزار سے گزر کر جاؤں گا ہر دکان کے باہر اندر سمان پڑا نظر آئے گا لیکن مومن کے دل کے اندر کردار ایمان نہیں اور میرے عزیز ہو جسم پہ کردار نظر نہیں آئے گا پہلے لوگ دکان پہ چڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اس سے سودا لینا یہ نیک آدمی ہے ابھی ابھی حج کر کے آیا ہے سر پہ ٹوپی ہے ہاتھ میں تصویح ہے اس سے سودا لینا اللہ اکبر اس تصویح ٹوپی والے نے اس مسلمان نے اپنے کردار کو اتنا گرا دیا لوگ کہتے ہیں دھڑی والے سے سودا نہ لینا کسی عام آدمی سے سودا نہ لینا دھوب کے مر جانا چاہیے میرے عزیزوں مسلمانوں بات تو کرنے پوری دنیا کو فتح کرنے کی آج تک ہم اپنا گھر دینداری پہ نہیں ڈال سکے میں جینے کا دنیا کے اندر حکمی کوئی نہیں ہے میں تو گھر کا وارش تھا میں تو گھر کا بڑا تھا کپڑے بچوں کے میرے زمیں روٹی میرے زمیں آٹا میرے زمیں کھانا میرے زمیں ہر چیز میرے زمیں تھی کیا وجہ تھی میری حلال کی کمائی خون پسینے کی کمائی کھا کر میرے بچوں نے نماز کا سجدہ کرنا چھوڑ دیا خدا پاک کی قسم ہے انہیں اولاد کہلانے کا حق کوئی نہیں مجھے باپ کہلانے کا حق کوئی نہیں ہے جا اب ابیدہ اپنا لشکر واپس لے جاؤ جا ساتھ بالمقاس اپنا لشکر واپس لے جاؤ ہمیں نہیں چاہیے چل چل حضرت اب ابیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ خطلی کا امیر المؤمنین تلواروں کے زور سے نہیں فتح ہوگا تیرے کردار کو دیکھ رہے مانگ رہے کیا کرو آجا بھارہ پیوند والا کرتہ پہل کے آجا حضرت عمر کے پاس ایک کمزور سی سواری ہے غلام اسلم ساتھ ہے کون چلے گا غلام کہنے لگا میں چلوں گا لیکن خبردار میری بات کو ماننا پڑے گا لمبا سفر ہے ٹھیک ہے اب امیر المؤمنین ضرور ہیں بحثیت انسان کے تیرے مسلمان کے تیرے بھائی ہیں آدھے رستے تو چلے گا آدھے رستے میں چلوں گا آدھے رستے سواری پہ تو بیٹھے گا آدھے رستے سواری پہ میں بیٹھوں گا جب بیت المقدس کی سرزمین آگئی حدود آگئی غلام سواری پر سوار تھا آقا کے ہاتھ کے اندر غلام کی سواری کی مہار تھی حضرت سعید بن مقاس نے ہاتھ جھوڑ دیئے عمر خدا کے واسطے اپنے پہ رہم کر بیت المقدس کے بار عیسائی شزا دے تیرے استقبال کے لئے کھڑے ہیں حضرت سعید بن مقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کہنے لگے عمر یہ نیا کرتہ دو منٹ کے لئے پہن لے بارہ پہمد والا کرتہ اتار دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سواری کی رکا پہ پاؤں رکھا نیچے آپ اترے آپ نے بارہ پہمد والا کرتہ اتارا نیا کرتہ سعید بن مقاس نے جو سلوہ کے دیا پہن لیا عمر نے دوبارہ رکا پہ پاؤں رکا سواری پہ چڑنا چاہا جھٹکا کھایا سواری پہ گر گرے چی گر گے چی خیمارتے ہوئے اٹھے سواری سے نیچے اترے سعید میرا بارہ پہمد والا کرتہ لے کے آجا نیا کرتہ اتارا بارہ پہمد والا کرتہ پہنا بہار پکڑی بیت المقدس کی طرف ہو لی حضرت ابو بیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کہنے لگے عمر خدا کے واسطے تجھے کیا ہوا کہا اللہ اکبر سعید تیری بات کو مانا بارہ پہمد والا کرتہ اتار دیا نیا کرتہ پہنا جیسے سواری پر چڑا تھا میری آنکھیں بند ہو گئی مجھے اونگا گئی خواب میں آمنہ کلال کی زیارت نصیب ہو گئی حضور کو ان آنکھوں سے مند ہوتے دیکھا آپ نے فرما عمر تجھے کیا ہو گیا تُنہیں محمد کی فقیری چھوڑ کے بادشاہی اختیار کر لی ہے عمر اللہ کی قسم اللہ نے فتح تو باورہ پہمد والے کرتے میں رکھ لی ہے حتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبارہ پہمد والا کرتہ پہن کے گئے عسائی پادری عمر کے کرتے کے دامن ان کو پکڑ کے پہمد گلنے لگ گئے ایک پادری ابو بیدہ سے کہن لگا وہ چمڑے والا پہمد تو دکھا حتی عمر نے کرتے کا کنارہ کر دیا کہنے لگا یہ چمڑے کا پہمد لگا ہوا ہے عسائی پادری اندر گیا بیت المقدس کے تعلے کی چابی لے کے آیا حتی عمر کے ہاتھ پہ رکھ دی عمر سواری سے نیچے اتر جا بیت اللہ کا دروازہ کھولنا ہمارا کام ہے عزان دے کر نمازوں کے سجدے کرنا تمہارا کام ہے پوری دنیا کا آج کفر میرے عزیزو آج ہمارے سے کردار مانگ رہا ہے کہاں چلی گئی میرے عزیزو بھریا والو نراز نہ ہونا تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے قصور کے اندر زینب کے ساتھ معاملہ ہوا الیکشن کی کمپین میں الیکشن کی مہم میں قدائے پاک کی قسم اپنی پارٹی کا پرچم اتارا زینب کے کپڑوں کو اس کے کرتے خون میں گیلا کر کر تصویر بنا بنا کے لوگوں نے ووٹ مانگا کیا مرنا نہیں ہے کیا قبر کے اندر نہیں جانا ہاتھ جوڑ کے اندرز کرتا ہوں تم جس بھی پارٹی سے منسلک ہو اپنی اپنی پارٹی کے نمائندوں کو کہہ دو خدا کے واسطے مخلوق خدا پر سختی کرنا چھوڑ دیں ورنہ قبر نے سختوں کے دکھا دیا خدا کی قسم جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی ایک مسلمان بچی کی جس ملک کے اندر عزت محفوظ نہ ہو اس ملک کو اسلامی ریاست کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے حکومتیں تو بعد میں گریں گی پہلے بتاؤ تو اسے اسلامی ریاست ہے کہ نہیں پڑوسی کی بیٹی محفوظ نہیں بھائی کی بیٹی محفوظ نہیں بہن بیوہ ہو گئی یتیم بہن کی بچیاں محفوظ بیوہ بہن کی بچیاں محفوظ کوئی نہیں تائے چاچے کے بیٹوں نے مکالہ کر دیا اپنوں کی عزت بچانے کے لیے بہن کو کہہ رہے ہیں اپنی بچیوں کو سبال کے رکھ نا 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 بیوہ بہن پر انگلی نہ اٹھانا ورنہ خدا تیری بیٹیوں پر اتنی انگلیاں اٹھوائے گا کہ بو چھپانا مشکل ہو جائے گا پہلے رکھنا اپنوں کے سر پہ ہاتھ باد میں رکھنا اپنوں کے سر پہ ہاتھ درکھے گھر والے نراز ہو جائیں گے یتیموں کے سر پہ ہاتھ نہ رکھا خدا کی قسم روزے والا مصطفان اراز ہو جائے گا کہ لگی مجھے میرے گھر چھوڑ کے آؤ میں نہیں لے نہ تمہارے ساتھ تین دن حضور علیہ السلام فرماتے رہے فسانہ رہ لے جنت کا بھی وعدہ کرتا ہوں اببہ ہونے کا بھی وعدہ کرتا ہوں چوتھے دن حضور نے فرمایا یارو یہ بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی جاؤ اس کے بھائی کے پاس چھوڑ کے آؤ چار پاس سعابہ کھڑے ہوئے ہم چھوڑ کے آئیں گے بہن سمجھ کے چھوڑ کے آئیں گے کافر کی بیٹی چھوڑ کے سمجھ کے نہیں ہم غیر چھوڑ کے غیر سمجھ کے نہیں اپنی بہن بیٹی سوچ کے ایسا ہے اللہ اکبر جب صحابہ کے پہر میں حضرت فسانہ نکلی حضور علیہ السلام نے اپنے یاروں کو بلالیا نبوت کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے فرمایا دیکھنا دیکھنا بہت بڑی ذمہ داری تمہارے حوالے کر رہا ہو او میرے یاروں اس کے ساتھ ایسے چل کے جانا جیسے کوئی اندہ چل کے جاتا ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کے قدموں پر جو یہ چل کے گئی اس کے نشانوں پر بھی قدم پڑ گیا لوگوں نے ختم نبوت پر حملہ کرنا شروع کر دینا ہے حضرت فسانہ جب اپنے بھائی عدی بن حاتف کے پاس پہنچی موں میں اولیاں دیکھنوں نے لگا کہ عزتی جو بچی تھی لگتا ہے مدینہ میں لٹوا کے آگئی اللہ اکبر ننگے پیر دوڑی بھائی کے موپر ہاتھ رکھا خبردار خبردار تیری برائی سلسکتی ہوں محمد کے یاروں کو کچھ نہ کہنا اللہ اکبر میں ایسا جلنت کا منظر دیکھ کرائی ایسے لوگوں کو دیکھ کرائی خدا پاک کی قسم ہے کبھی میں نے الکی آنکھوں کو دیکھا کبھی میں نے ان کے چہرے کو دیکھا اگر جبریل میرے سامنے آنکھیں کھڑا ہو جاتا جبریل کی آنکھ میں اتنی حیاء نہ ہوتی جتنا محمد کے یار حیاء والے نظر آئے بڑا تیرے پہ اس نے جادو کر دیا بڑے اس کے رنگ میں رنگ کیا گئی ایسا کیا کر دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لگی بھائی آئے تو تو جادو کی بات کرتا ہے اگر تو حضور کی غیرت پوچھے گا کاش میرا باپ زندہ ہوتا میں اٹھ کبر سے اٹھا کے ہوتا سامنے کھڑا کرتی ایک طرف فاطمہ کے ابے کو کھڑا کرتی تو جج بل جاتا اور کہتا دونوں میں سے کون غیرت والا ہے اللہ اگر کبھی اپنے ابے کو دیکھتی کبھی فاطمہ کے ابے کو دیکھتی جس نے مجھے پیدا کیا اس کی مجھے قسم ہے میرے باپ کے چہرے پر اتنی حیاء نظر نہ آتی جتنا آمنہ کے لال کے چہرے پر مجھے حیاء نظر آئی ہے حدنا تھے جو رہا پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا میں کیا وہا کردار کی بات کروں جس ملک کے اندر بسنے والا ریڈی والا کریپشن میں ملوث ہو میں کیا کردار کی بات کروں گلی کے اندر جھاڑو دینے والا رشوت خور ہو میں کیا کردار کی بات کروں کمیٹی کے اندر چپڑا سی میرے عزیز ہو ٹپے دارک میرے عزیز ہو درجہ چہارم کا کلرک اللہ اکبر چالیس ہزار روپیہ ترخہ لینے والا دو سو روپیہ دھیاڑی کمانے والے سے پچاس روپیہ رشوت وصول کرے پھر ایمانداری سے بتاؤ بھریہ والو اس دھرتی کے اوپر خدا کی رحمت آئے گی یا کرونا وائرس آئے گا پندرہ مارچ کو اس دھرتی پر ایک اعلان ہوا تھا ایک اعلان ہوا تھا ایک اعلان میرے عزیز ہو مصر کے فرعون نے کیا تھا انا ربکم العالا کسی کا حکم نہیں چلے گا میرا حکم چلے گا کسی کی بات نہیں مانوں گی میں اب کسی کی بات نہیں مانوں گا میں اپنی بات منواوں گا اللہ نے ورور چار دن کی مولت دے تومباز آجا نہیں آیا اللہ جللہ سانو نے پانی کی موجوں کو کہا اللہ اکبر تمہاری غیرت کہاں چلی گئی کیا تم میری مخلوق نہیں میری مخلوق دیکھ رہی ہے انسانوں کی بات ہی نہیں کرتا موسیٰ پغمبر اس کے ساتھیوں کی بات نہیں کرتا اے میری مخلوق میری خدا ان میں لوگ در میں درارے ڈالنے لگے اے میرے اللہ سانیاں ایک مردما دریاء کے کنارے پر تو لاکہ کھڑا کر دے اللہ اکبر ایک مردما لاکہ کھڑا کر دے اس کی بوٹیاں بوٹیاں نہ کر دوں تو خدا میں میرے پتے نہیں مخلوق کوئی نہیں دریا کی موجوں کے حوالے آیا دوسرا اعلان میرے عزیزو چودہ سو سال کے بعد حضور کی بیسس سے چودہ ساڑے سو دن سال کے بعد دوسرا اعلان آٹھ مارچ کو میرے عزیزو اسلام آباد کے روڈوں پر ہوا کیا ہوا گگرو کی کھنک پر پائل کی چھنک پر دولک کی تھاب پر سر سے دپٹہ اتار کر گلے سے دپٹہ نکال کر اپنے بھائیوں کے ساتھ ناچ ناچ کے ٹھمکے لگا لگا کر آسمال کی طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی میری مرضی میرا جی سم برکہ نہیں پہنوں گی شوہر کی مرضی سے بچے نہیں پیدا کروں گی اپنی مرضی سے شادی کروں گی بھائی انٹرویو دے رہے تھے اخباری نمائندوں کو ٹی وی چینل والوں کو بھائی کہہ رہے تھے ہماری بہن خود مختار ہے جس کے ساتھ جائے نائٹ گزارے جس کے ساتھ جائے ڈے میں دوستی لگائے رات دن گزارے خبردار ہماری بھیل کو جب ہم نہیں روکتے مولوی کو نوٹے روکنے والے قدائے پاک کی قسم او بھریا والو جب یہ جملہ ان عورتوں کی زبان سے آسمال کی طرف جا رہا تھا فرشتے بھی گور گور کے دیکھ رہے تھے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے جن کے لئے تیرا نبی سجدوں میں رو روکے گیا جن کے لئے آل رسول سارے کے سارے کربلا کے میدان میں قربان ہو گئے یا اللہ علی اکبر علی اصغر قاسم اون محمد قسمان جعفر عبال ایک اکر کے بہتر خان ڈال کے بہتر افراد کے گلوں پہ چھوڑا چل گیا خدا پاک کی قسم ہے او لوگو وہ کربلا کا منظر جو امام زہن اللہ بھی دین نے دیکھا تو میں دیکھ لیتے کبھی ہسنا ہی چھوڑ دیتے آپ میں دیکھ لیتے زندہ اپنے آپ کو قبر میں اتار لیتے کون ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اکبر کو میدان میں لائے علی اکبر شہید ہو گئے زینب کوش تو بچہ ہوگا کہ قاسم بھی تری جھولی میں ڈال دیا او نہ محمد بھی ڈال دیا اس لئے میراکیل کے بچے بھی چلے گئے بیان زینب کے بچے بھی چلے گئے ایک شیر خار بچ ہے جو ابھی روتے روتے سویا ہے حسین خیمے میں آئے چھ مئینے کے لیے اسخر کو اٹھایا اور گودھ میں اٹھا کے کربلا کے میدان میں لے گئے یا اللہ جو پیروں سے چل کے آ سکتا تھا یا اللہ حسین نے اسے تیار کر کے بیجا یا اللہ جو نہیں چل سکتا تھا حسین گودھ میں اٹھا کے اسے لے آیا ہے یا اللہ نانے کا لائے ہوا دیل ہماری قربانیوں کی وجہ سے بچے گا تو پھر اللہ یہ تو ایک علی اصغر ہے میری جولی میں علی اصغر دینا تیرا کام ہے نانے کے دیل پر ان کے گلے پر چھوڑی پھروا دینا میرا کام ہے یہ قرآن میرے سر پر ہے خدا پاک کی قسم ہے توبہ کر کے مرنا نانے کے محمد کو راضی کر کے مرنا اللہ کو راضی کر کے مرنا ورنہ خدا پاک کی قسم ہے بیدانِ معاشر میں مو دکھانے کے مقابلی رہیں گے اللہ کی قسم ہے بغیر توبہ کے چلے گئے بغیر حضور کو راز کی عاضی کیے اللہ کو راضی کیے چلے گئے خدا پاک کی قسم ہے سب سے پہلے فرشتوں سے پہلے حسین گیرے بان پکڑے گا اور کہے گا میرے نانے کے دیل کے لئے ایک علیہ اصغر نہ چھوڑا تو نے ایک مرد با مسجد میں آکے نہیں دکھایا پتا تو صحیح میدانِ معاشر میں کیا لینے آیا ہے اللہ اکبر ہمارا وکیل محمد مصطفیٰ ہے نانے کو جا کے کہیں گے ایسے آج بھی کوزے کوثر پلانا تو دور کی بات ہے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہ دینا جب حضور علیہ السلام نے اللہ نہ کرے آپ کو مجھے دیکھ کے مو پھیر لیا جب نبی نے کہہ دیا اسے دفعہ کر دو بتاؤ ہمیدانِ معاشر میں ہم کس ماہ کے پاس جائیں گے جمعہ ہفتہ اتوار او ظالموں اور ظالمیں کہوں گا میں تمہیں مسلمان اپائیو نراز نہ ہونا تین بجنے میں بے کرامی نہیں کرتا اس لئے لیٹ کر رہا ہوں اللہ کرے فجر پڑھ کے سو بغیر پڑھے نہ سو جانا خدا کی قسم نہوست میری گاڑی پہ پڑھے گی نہوست میرے پہ پڑھے گی کسی درخت میں گاڑی پڑھی لگڑی ہوگی اللہ کہے گے بغیر تا شرم نہیں آئی قرآن سنا سنا کے لوگوں کی فجر کی نماز قضا کر دی تجھے دنیا کے اوپر رہ کر جینے کہا کبھی کوئی نہیں ہے خدا کے واسطے کردار پیش کرو اور پھر یا روڈ والو اللہ کے واسطے کردار پیش کرو بد کرداری کی وجہ سے پاکستان ایک نمبر پر کریپشن کی وجہ سے پاکستان ایک نمبر پر دھوکے بازی کی وجہ سے پاکستان اللہ ملکوں کے اندر لے کے جاتا ہے ہمارے گرین پاسپورٹ کی جتنی ویلی ہوئے وہ ہمیں پتا ہے خدا ہے پاک کی قسم سو دیا جیسا اسلامی ملک ہے وہاں بھی گرین پاسپورٹ کو یوں کر دیتے ہیں دوسرے پاسپورٹ کو ترجیح دیتے ہیں مسلمانوں ہم اپنے ہاتھ کو وہ دکھانے کے قابل نہ رہے غینوں کی تو بات ہی چھوڑ دو آٹھ مارج کو ایک نعرہ لگا جو نعرہ روزانہ تیرے میرے گھر میں لگتا ہے یہ تو اللہ کی مہربانی ہے نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے میں تو روزانہ تباہی کی طرف روزانہ میں تو تباہی کے گڑوں میں جا کے گرنا چاہتا ہوں پتہ نہیں کس کی مہربانی ہے رنگ لیا ہی کالی کملی والے کی دعا کتنے خوش نصیب لوگوں اللہ اکبر میرا نبی میرا شریف پر تجریف لے گئے اللہ نے فرمائے میرا نبی قریب آجا میرا نبی قریب آجا میرا نبی قریب آجا حضور قریب آجا میرے نبی میں تیرے سے کچھ پوچھوں جواب دے گا جی اللہ اللہ نے اللہ اکبر بیناس و دیل خاکوانی اس وقت کا مجدبید ہے اس وقت کا کتب ہے ختم نبوت کا نائب امیر ہے اللہ اکبر الکی میں نے زبان سے سنا فرمانے لگے اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا قریب کر لیا آبا قوسیل کی حدیں بھی ختم ہو گئی پھر اللہ نے فرمایا میرا حبیب میں تیرے سے کچھ پوچھوں بتائے گا جی اللہ بتاؤں گا فرمایا میرا نبی میں نے آدم کو صفی اللہ بنایا نوح کو نجی اللہ بنایا میں نے ابراہیم خلیل اللہ بنایا اسماعیل کو زمی اللہ بنایا تُو میرا حبیب اللہ ہے بتاؤں میں ختم نبوت کی پگڑی تیرے سر پہ نہ سجا دوں حضور فرمانے لگے میں نے اللہ کی طرف دیکھا میں نے کہا اللہ جی میں تیری مرضی یا اللہ جیسے تجھے پسند ہے آپ نے اللہ رب العالمین نے فرمایا تُو راضی ہے کہ جی راضی فرمایا فرشتو پورے جہال میں بچرک میں مغری میں شمال میں جنوب میں زرے زرے کو اٹھاؤو پرندوں کو جگاؤو چڑیوں کو کو چہ چہو جانوروں کو کو اٹھ جاؤ فرشتو تم بھی بیدار ہو جاؤ نسل آدم کے کان میں جا کے کہہ دو جو محمد یتین بل کے عرش بری پہ آیا تھا میں نے خاتم النبیین بنا کر زمین پر بھیج دیا حضور فرمانے لگے میں اٹھنے لگا اللہ کے پاس سے اوہ سنو میرے یارو خدا کے واسطے اگر یہ جملہ تمہیں پسند آ جائے اپنی جولی کو سمیٹ کے لے جانا جاؤ کسی تجوری میں تکیہ کے سرانے کے سرانے کے نیچے جاؤ کسی بقسے میں جا کے رکھ دینا اور گھر والوں کو وسیعت کر دینا جب مجھے مرنے کے بعد مجھے غسل دے لو تو یہ جملہ میرے سینے میں چھپا دینا یہ کامیابی کا ذریعہ بن جائے جب حضور اٹھنے لگے اللہ نے فرما ہے میرے حبیبہ کہاں جا رہے ہو یا اللہ ختم نبوت کا تاٹ پہل کے زمین پر جا رہا ہو فرمایا کل کے پاس جائے گا بلال کے پاس جاؤں گا عمر کے پاس جاؤں گا ابو حریرہ سعید کے پاس جاؤں گا صدیق عثمان علی حسن عسیل کے پاس جاؤں گا فرمایا میرے حبیبہ دنیا کے اندر جا رہا ہے جا جا کے اپنے یاروں کو بھی میرا سلام کہہ دینا اللہ کے پیاروں کو بھی میرا سلام کہہ دینا بریہ والو اللہ نے اپنے نبی کو میرا حج پر ملایا میرا نبی جب دنیا میں واپس آیا اللہ نے سارے اپنے بندوں کو سلام کہہ دیا تھا کہہ دو والیکم السلام کسی کو میرے عزیزوں یار کونسلر ہاتھ ملائے گا کسی کو شہر والا سلام کرے گا کہے گا یار میرے اس سے تعلقات ہیں اللہ سلام کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے خدا کے سلام کی تولاج رکھ لو آٹھ بار اجھ کو ایک نعرہ لگا میری مرضی میرا جسم اللہ صحیح نے فرمایا فرشتو چپے چپے میں زمین کے پھیل جاؤ کونے کونے میں زمین کے پھیل جاؤ توجہ اس وقت جھولی پھیلا کے اللہ سے ہدایت مانگنا ہدایت کے طلبگار بن جاؤ فرمایا اے اے میرے اے میرے فرشتو زمین میں بچے بچے کے کان میں جا کے اعلان کر دو اس کتی سے کہو اپنی بھوک بند کرے خبردار 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 اس نے اسلام آباد کے روڑ پہ کہا میری مرضی میرا جسم ہے برکا نہیں پہنوں گی تو پٹا نہیں لوں گی ان کے مردوں کی غیرت مر گئی ان کے مرد انہیں مارتے ہوئے گھر کیوں نہ لے گئے فرشتو جاؤ جاؤ ان کے مردوں سے ان کے بھائیوں سے ان کے بیٹوں سے ان کے سسر ان کے تائے چاچوں سے جا کے کو انہیں غیرت کا لبادہ اڑا کر اپنے گھروں کے اندر واپس لے جاؤ اگر انہوں نے آج برکا نہ پہنا پندرہ مورت آنے کی دیر ہے میں ماسک کی صورت میں میں ماسک کی صورت میں ان کے مردوں کو برکے پہنوا کر میں ان کے گھروں میں نہ بٹھا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا عورت نے سر سے دکتا اتارا اللہ نے برکے پہنا کے گھروں کے اندر مردوں کو بٹھا دیا بزار کا کاروبار بند اللہ نے کہا تو بزار کی کاروبار کہتا ہے میں تیرے لئے مسجدوں کے دروازے بند کر دوں گا میں تجھے منع کرتا تھا گانے کی آواز کو نیچا کر تنہیں حرام زدگی کرنی اپنے لئے کر اپنی ذات کے لئے کر تو بار اتنے بڑے بڑے ڈک رک کے گانا پورے بھریا والوں کو سناتا تھا میں تیرے لئے قرآن کی آواز بند نہ کر دوں تو مجھے خدا نہ کہنا میں نے پورے پاکستان تو کیا ایک عورت نے اسلام آباد میں ظلم کیا ارے کافر وہ کالا کرتا میں کا دفعہ مارو کافر ہے سور کھانے والا ہے تو تو میرے محمد کا امتی تھا تو تو محمد کی امتیاں تھی جب تو نے کہا تو میری غیرت کو بھیجوش آگیا میری غیرت کو غصہ آیا تو نے بزار کا میں نے گھرد اپنے بند کر دیئے تو پاسپورٹ لے کے پھر تارا تو ویزا لگوانے کے لئے دس دس لاکھ ربیپ لے کے پھر تارا میں نے تیرے مدینے میں داخلہ بند کر دیا میں نے تیرہ مکہ میں داخلہ بند کر دیا رمضان کی تراویوں کے لئے میں تُو ترسترہ 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 میں نے قرآن کی دولت تیرے سے چھین لی میں تُو تراویوں کیلئے دروازے پر آیا میں نے پولیس والوں کی ورد وردیوں کے اندر فرشتوں کو وردیوں پہنا کے دروازے پر کھڑا کر دیا میری آوالو اللہ کے واسطے میری آوالو گدہ خان سے آنے والو تم نے آج تک چور کو مار پڑتے تو دیکھی ہوگی تم نے شرابی کو مار پڑتے دیکھی ہوگی آج تک تم نے نماز کے سجدہ کرنے والے کو مار پڑتی دیکھی اتنا نراض ہوا فرمائے تم نماز پڑھنے کے لیے آوگے میں ڈنڈے مار مار کے تمہیں اپنے گھر سے بگاؤں گا یہ تمہارے نا پاک قدم میرے گھر میں آنے کے قابلی نہیں رہے جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کلا آٹھ مہینے مارچ اپرل مہین جون جولائے اگست سپٹمبر اکوبر ساتھ وائی نہ آگیا میرا حبیبتہ انہیں جن روزے پڑھانے کی اجازت دوں یا اللہ میرا دل ہی کرتا جن کے لیے میں نے اپنا پلال نہ چھوڑا جن کے لیے یا اللہ میں نے اپنا حسن قربان کر دیا کون حسن ہے حضور مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں سنو شادہ تے حسین شنوالو حضور مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں آپ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھا فاطمہ سیدہ کے گھر سے حسن کے رونے کی آواز آئی تھوڑی دیر کے بعد حسین کے رونے کی آواز آئی میرے نبی نے نماز مغرب کی مختصر کر دی پہلی رکعت میں سورہ فلک پڑھی دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھی سلام بیرا نمازیوں کی سویں چیمتے ہوئے حضور نگے پاہ سیدہ کے دروازے پہ گئے آپ نے بروہ فاطمہ حسن کیوں رویا حسین کیوں رویا دونوں کو اٹھا کے سینے سے لگایا اپنے آسوں کو نبوت والی چادر سے کبلی والی چادر سے صاف کیا فرمایا فاطمہ انہیں نہ رولا کر اے فاطمہ جب ان کی آنکھ سے آنسوں نکلتا ہے اے فاطمہ رونے کی آواز آتی ہے میں محمد کے سینے میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے خدا کی کا سب لوگ گاجر آلو پیاز کاٹ تیرے خیال کرتے ہیں نبی کے نوازوں کو کاٹتے ہیں لوگوں نے خیال نہیں دیا ہے لے کے بیٹھا شہزادہ حسین لے کے بیٹھی امہ فاطمہ خاتون جنت جنت کی شہزادی آج تیرے گھر کے اندر بچا ہوگا کوئی لوہے کوا کر لے گا کوئی پلاسٹی کا جھولا لے گا کوئی لوہے کا لے گا اللہ اکبر کوئی جھولا لے کے آئے گا کسی کے جھول کسی کے لیے جھولا نحال والے بیجیں گے دادہ لے کے آئے گا فاطمہ تیرے حسین کا جھولا تیری گودھ بنایا اور تیری گودھ کے اندر لوری خدا کا قرآن بنایا فرمایا فاطمہ سینے سے بھی لگانا ہے اور زبان سے حسین کو بچپن میں دودھ پیتے قرآن سنانا ہے بھائی فاطمہ نے چودہ سو سال پہلے حسین کو گودھ میں اٹھایا ہوگا سینے سے لگا کے دودھ پلائے ہوگا اور قرآن پڑھ پڑھ کر سنا کہ لوریہ دے رہے ہوگی اور کہہ رہی ہوگی بیٹے اس دودھ کی قیمت کیا دا کرے گا اس کھیر کی کیا بھی قیمت کیا دا کرے گا حسین نزی اللہ وعدو نے دودھ پیتے ماں کو دیکھا ہوگا اور مسکرا کے فرمایا ہوگا اممہ تُنہیں مجھے جھولی میں قرآن سنایا تیرا بیٹا نیزے کی نوک پچڑ کے خدا کا قرآن سنائے گا تیمب خاک سے ہووے لہو سے غسل سید ہو لبے دریا پیاسوں کی شادت ہو تو ایسی ہو سرنیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ پرشتے بھی ہوئے ہے رات علاوت ہو تو ایسی ہو قاری امیر صاحب قرآن پڑھ گئے گئے خدا کی قسم میں بیٹھ کے سننا تھا کلے جمبو کو آ گیا میں نے کہا امت اتنا عالی قرآن پڑھتا ہے نوازہ کتنا نیزے کی اینیوں پر چڑھ کے قرآن پڑھ کے دکھا کے گیا ہوگا آج میرے عزیزوں چودہ سو سال کے بعد نبی کا غلام اتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے نوازہ تلواروں کے سائے میں کیسی تلاوت سنا کے گیا ہوگا سات مہینے ہونے گواہے ہیں فرمایا مسجد نوی میں جا کے نماز تو پڑھ سکتے ہو یا اللہ انہیں نماز پڑھا لیکن باب السلام نہ کھولنا باب رحمت نہ کھولنا باب بلان نہ کھولنا باب جبرائیل نہ کھولنا یا اللہ دروازے من کر دے انہوں نے میرا دلی بڑا دکھایا ہے یا اللہ اپنے گھر تو بلا محمد اپنے در پر بلانے کی اجازت نہیں دیتا ہے آج سات مہینے ہو گئے کلمہ پڑھنے والا سید بھی کیوں نہ ہو خدا کی قسم حضور کے روزے پر جانے کی اجازت بہی ہے کتنا بڑا ڈکھ ہے بھئے بھائی کتنا بڑا ڈکھ ہے آج سینما چلا جا آج تھٹا چلا جا آج کراچی چلا جا سیویو سمنزر پہ چلا جا فرمایا اس اہل کے نانے کے روزے پڑھنا جانا بڑا نراز بیٹھا ہے اتنا نراز بیٹھا کہتا ہے شرم نہیں آتی میں نے پیٹ پہ دو دو پتھر باندھے تمہیں نہیں بھولے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اثر کی نماز میں آخری باتوں میں بات لے کے جا رہا ہوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اثر کی نماز کے بعد حضور سے ہی گھر تشریف لائے اما عائشہ بائے پھیلا کے حضور کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے سرکار دعالم نور مجسم رحمت دعالم علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا اس کے فرمایا عائشہ کیا بات ہے آج پیار کا رگی علیدہ آج پیار کا اندازی علیدہ ہے کہ لگی یا رسول اللہ میرے ابو ابو بکر نے کہا تھا جب بھی تجھے تنہائی کا موقع مل جائے حضور سے کہنا ایک مرد ماں میرے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو حضور نے فرمایا عائشہ باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں ان سے ملو آکے کرتا کرتا ہوں آپ نے فرما نہیں اللہ کے نبی میں نے جانے نہیں دینا آپ نے فرما ٹھیک ہے عائشہ تو ہاتھ اٹھا اللہ مغفل یا عائشہ ما تقدم مل ذبی کا و ما تخر اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما اس کے اگلے پچھلے گناہ ما فرما اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا یہ دعا کو سنا زمیل پہ لیٹ گئی جیسے بچہ زیدے کر رکتا ہے جیسے بچہ زمیل پہ لیٹتا ہے اب عائشہ سے لیٹ گئی حضور نے فرما عائشہ کیا ہوا حضور کی طرف دیکھ کے روئی ما یم کی کہ عائشہ اے عائشہ تیری آگ میں غصو کی ہوا گیا کہ آج مجھے میرے مقدروں پہ ناز ہے آج زندگی کا سم سے بڑا دن ہے دعا کرنے والا امام الانبیاء اور دعاوں کو قبول کرنے والا عرش والا خدا ہے حضور کی آنکھوں میں آسوا گئے فرما عائشہ کاش بریہ روڈ والوں کو بتا دے کاش کوئی چائی منوول والوں کو بتا دے کاش بریہ سیڈی والوں کو بتا دے کنداخا والوں کو بتا دے کراچی والوں کو بتا دے کاش کوئی سکھر سندھ والوں کو بتا دے جو دعا عائشہ میں نے آج تیرے لیے کی ہر نماز کے بعد یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھا کے کرتا تیرا نبی تو کوئی نماز کے بعد تجھے نہ بھولے اللہ اکبر اللہ نے فرمایا تجھے بڑا ڈاڈا پیار ہے سنو اللہ نے کہا تجھے بڑا ڈاڈا پیار ہے اپنی امت سے جی میرا اللہ کہ پھر لے میں تجھے نماز میں تری امت کا حصہ رکھ دوں گا یا اللہ کیا حصہ رکھے گا فرما اتیات پڑھنے کے بعد دروش نہیں پڑھا جائے گا جب تک امت کے لیے دعا نہیں ہوگی تمہیں سلام پھیرنے کی اجازت نہیں دوں گا کیا دعا ربنا اخفر لی ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب یہ دعا امام الانبیاء کر کے گئے یہ دعا ماں فاطمہ کر کے گئی یہ دعا ماں عائشہ نے پڑھی یہ دعا حضرت ممونہ نے پڑھی یہ دعا حضرت حسن نے پڑھی یہ دعا حضرت حسین نے پڑھی یہ دعا امام زہر الابدین یہ دعا چاروں خلفانے یہ دعا چاروں اماموں نے پڑھی پیرانے پیر عبدالقادر جلانی نے پڑھی حالی جی والوں نے پڑھی پرچلنی شریف والوں نے پڑھی بیر شریف والوں نے پڑھی ابرور شریف والوں نے پڑھی کراچی والوں نے پڑھی پوری دنیا کی انسانوں نے پڑھی جو قبروں میں چلے گئے یا اللہ میں کیا کروں فرمایا جس طرح اول پر امت کا حق تھا تیرا بھی اللہ کے مندوں کا تیرے پہ حق ہے یا اللہ یہ حق کیسے ادا ہوگا میں تو بھریا رون والوں کو نہیں جانتا دنیا والوں کو مسلمانوں کو کیسے جانوں گا اللہ فرماتے ہیں میں نے بس کا سانساس مسئلہ حل کر دیا یا اللہ کیا کروں فرمایا فرسلت نمازیں نفل پڑے گا نماز کے اندر ربنا نقفل لی ولی والدیہ ولی المؤمنین پڑنا تیرا کام ہے ساری امت کا حق ادا کر دینا میں خدا کا کام ہے نراز گی میرے عزیزو چل رہی ہے تم کہتے ہو بڑی خدا کی خیر ہے اب بزار کھلے اب رشایا باپ بیٹے سے نراز ہوئے گھر سے نکال دیتا ہے لوگوں کو سفارشی بنا کے گھر کے اندر آگئے چل اببہ منت ہے ماف کر دے اچھا ماف کر دیا لیکن شرط ہے میرے سامنے نہیں آنا بیوی سے کہتے ہیں سروٹی وہیں کھلا دے کمرے میں میرے سامنے نہ کھلانا اللہ نے فرمایا چلو 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 ٹھیک ہے کتنی دبا وعدہ توڑتے ہو لیکن یا اللہ کیا کرے کیا کرے کیا کرے یا اللہ دوبارہ وعدہ کرنے کی امید تیرا نبی قرآن میں اللہ وقت تنہے قرآن میں اپنے نبی کو بتلائی یا عبادی الذین سنفو علا الفضیم تمہارے گناہ آسمانوں پر پہنچ جائے تمہارے گناہوں کا وزن پہاڑوں سے زیادہ ہو جائے تمہارے گناہوں کا وزن سمندروں کے پانی کے قدروں سے زیادہ ہو جائے علا الفضیم لا تقنطو برحمت اللہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا یا اللہ کیا کرے ایک مرتبہ جھولی پھلا کے بیٹھ جانا اور کہنا اللہ معاف کر دے ان اللہ لا يغفر ظنوب جمعیہ میں عرش والا اعلال کروں گا تو فرش والا بن کر اعلال کر یا اللہ معاف کر دے میں عرش والا اعلال کروں گا او میرے بندے تُنہے کہنے میں دیر کر دی ہے میں اللہ نے معاف کرنے میں اتنی بھی دیر نہیں کی ہے آج میرے عزیزوں اس نے تلکہ تلکہ جوڑ کر لوگوں کی منتیں کر کر پاس جا جا کر پرسو ترسو بات تو ہی میرے کہا تاہو اللہ تیری طبیعت تو صحیح ہے کہ لگا مولی صاحب گلہ خراب طبیعت خراب اب بھی بیمار بھیڑ بیمار ہے دعا کرو بڑی پیاری لادلی بچی اللہ اسے صحت اطا فرمائے عبدالروف بیٹے کو اللہ اسے اطا فرمائے یقین جانو کریا کریا موٹر سیکل پر چار چار گلٹے کا سفر کر کے بلو چیز تال گیا آ جاؤ سیرت کا جلسہ آ جاؤ ختم نبوت کا جلسہ آ جاؤ دفاع صحابہ کا جلسہ اپنا حصہ ڈال لو آ جاؤ بے شک پیسہ نہ دو بے شک گندم کی بوری نہ دو بے شک چاول کی دیکھ نہ دو بیٹھ کر اصحابہ زندہ بات کے نعرے لگا دینا ختم نبوت کے زندہ بات کے نعرے لگا دینا کسی ایک کی شمولیت اللہ کو پسند آ گئی میرے میرے گھرانے کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا پترہ میں تجھے سلام کرتا ہوں پنجابی میں پترہ کہتے ہیں بیٹا کہتے ہیں میں تجھے سلام کرتا ہوں تین بجرے ہیں خدا پاک کی قصف ہر کوئی اپنا حصہ ڈال کے گیا یا اللہ کی مخلوق بیٹھی ہے یا اللہ یا اللہ پلانے والا اور آنے والوں کو جزائے خیر دے دے پروردگارِ عالم ایک مرد ماں تو ہمارے سے پوچھ لیں تین بجرے ہیں ہر کمرے میں ایسی ہر گھر کے اندر چرپائی پر اللی بیستر گدہ موجود ہے یہ زبیل پر رونڈوں پر یا سارے دل گدے چل کے گئے جانور چل کے گئے یا اللہ کھلے میں ڈال تلے اپنے گناہوں کو لے کر آ گئے اللہ تو اپنی رحمت کو لے کر آ جا یا اللہ مٹھیں گے نہیں جب تک تو معاف نہیں کرے گا ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بر میں ہماری نید ہے مہوے خیالیں یار ہو جانا اے اللہ اے روٹھنے روٹھو اے اللہ آج روٹھے رب کو منانے کے لیے ہیں نہ ہماری اوقات کوئی نہیں ہماری ذات کوئی نہیں تجھے منانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے 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 ایک سی فارسی ہے یا اللہ جس کے لیے تُنہے کہا تھا مہبوب اتنا نہ رویا کر مہبوب اتنا نہ رویا کر جس کے لیے تُنہے جبرائیل کو بھیدہ تھا جبرائیل پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ قبلی والے اتنا نہ رویا کر تیرے رونے کی وجہ سے آسمان والی مخلوق پریشان ہوتی ہے فرشتے پریشان ہوتے ہیں مہبوبہ اتنا نہ رویا کر اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے اپنے علماء اکرام سے سنا محمد رویا کرتے تھے فرشتے آپ کے آنسوں کے نیچے پر بچھا لیا کرتے تھے حضور علیہ السلام کا طائف کی گلیوں میں خون نکلا علماء کہتے ہیں زمین پہ گرا اللہ کہتا ہے زمین اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں نے پاک محمد کا پاک خون برداش کر سکے فرمایا کافروں کا پتھر لگتا میں نے نبی کے جسم سے خون کا قطرہ نکلتا جبرائیل پوراً آپ کے قطرے کے نیچے آکے پر بچھا لیا کرتا تھا اللہ اکبر یا اللہ ایک نبی ہمارے پاس ہے جسے تُو نے نبیوں کا دولہ بنایا جسے اللہ تُو نے سارے نبیوں کا امام بنایا بیت المقدس میں جسے مسلح پہ کھڑا کر کے سارے نبیوں کی محمد کروائی یا اللہ تُو نے تو اس کے بارے میں کہا مَاکَانَ اللَّهُ لِوَدِّبَهُ وَالْتَفِیرِ میرے محبوبہ جب تک تیرا تیرا دیکھتا جاؤں گا تیری عمت پر غصہ ٹھڈا کرتا جاؤں گا اللہ اکبر یا اللہ یہ وہی محبوب ہے جس کے روزے پر ستر ہزار فرشتہ صبح ستر ہزار فرشتہ شام کو تیرا سلام لے کے آتا ہے یا اللہ یہ وہی تیرا محبوب ہے جب اس نے مکہ کی دھرتی پہ قدم رکھا تُو نے اس دھرتی کی قسمی آسوالوں پر اٹھائی لَا اُقْسِبُ بِهَادَ الْمَلَدِ وَالْتَحِلُ بِهَادَ الْمَلَدِ اوہ کافر رسولوں خبردار خبردار میرے نبی نے جب یہ قدم نہیں رکھا تھا تم مشرق بل کے آئے تم کافر بل کے آئے تم آسنینوں میں بتوں کو سجا کے لائے تم بغلوں جیبوں میں بتوں کو لے کے آئے خبردار آج کے بعد کافروں آج کے بعد نجسوں آج کے بعد کافروں مشرقوں میرے مکہ کی زمیل پر قدم نہ رکھنا یا اللہ کیوں فرمایا اس زمیل کے اوپر میرے محمد کا پاک قدم لگ چکا ہے چودہ سو سال ہو گئے اس وقت سے لے کر قیامت آ جائے گی جہاں نبی کا قدم لگ گیا وہ کافر کا قدم قیامت کی صبح تک نہیں آئے گا اور جس دل میں حضور کی محمد نے دیرہ لاکے ڈال دیا خدا پاک کی قدم دنیا کی محمد کا نام شیطال کی محمد کا نام ختم ہو جائے گا اللہ اکبر میرے عزیزوں لوگ زبال سے یا رسول اللہ کہتے ہیں لبے کہتے ہیں تم دل سے لبے کہہ دو آج اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کے بیٹھ جاؤ ساڑھے تیل بج رہے فرشتے منادی دے رہے حلب مستقفل حلب مسترزقل ہے کوئی مغفرت کروانے والا ہے کوئی اپنی مخشص کروانے والا ہے کوئی نزقی تکیاں دور کروانے والا آ جاؤ آ جاؤ تم لینے کے لئے دکانوں پر جاتے ہو آج فرشتہ دینے کے لئے تمہارے دروازے پر آ گیا ہے اوہ بندہ تیرا معافی ماغنے کا اعلان کرنے کی دیر ہے وہ معاف کرنے کے لئے تیار بیٹھا ہے ایک اللہ کا بندہ بھرے بزار میں کھڑا رو رہا تھا لوگ کہنے لگے کیوں رو رہا ہے کہ ال دکلداروں کو چھوڑ کے آئے گے اللہ کی قصر جاؤں بری مسجد میں جا کے دیکھ لو جامے میں جا کے دیکھ لو کاریہ شرف صاحب کی مسجد میں دا کے دیکھ لو فرشتے کی گاڑی کھڑی ہے جنازے والی چرپائی کھڑی ہے میں کھاریا کے لڈر ایک نازی تھی پروگرام میں پجاب کے علاقے جیلر کے پاس گیا میرے کانڈ میں کا مولی صاحب سارے بچے اس کے بارے مولی صاحب بیٹھ یہ اس کے بارے مولانا چند دن پہلے یہ مدرسے میں پیسے لائیا مسجد میں پیسے لے کے آیا کہ یہ لو پیسے سوڑی سی چرپائی بناو ایسی بناو علاقے کی ہر بیت اس چرپائی پہ جائے کہ مولانا جس دل چرپائی بلکہ مسجد میں آئی اس کے بچوں نے جو پیسہ بیتوں کے لیے چرپائی کے لیے بیجا سب سے پہلا جنازہ ان کے باپ کا جائے گا یہ چرپائی تیرے میرے گھر میں آنے والی ہے میرے گھر میں میری زندگی میں میرے عزیزو چار مرد ماں تو میرے گھر میں آئی میرے باپ کو لینے کے لیے آئی میری امبی کو لینے آئی میری بہن کو لینے آئی میرے بھائی کو لے کے آئی ہر دوہ میرے کہا اب تو نہیں آئے گی اب تو نہیں آئے گی جاتے پیغام دے کے چلی گئی جب تک اس گھر کا بچہ بچہ نہ لے جو میں اس گھر کا رستہ نہیں بھولو گی آئے گی آئے گی یقین جانو آئے گی اور آ کے میچ ویڑے میں سرداروں کی طرح آ کے میٹ جائے گی جب تک گھر کا فردل کے حوالے نہیں کرے گا یہ بہت والی گاڑی دروازے سٹی جائے گی اور ایسی جگہ لاکہ پھیکے گی جو مٹی کا ڈھیر ہے خدا پاک کی قسم ہے جس کی پرادوں پر جس کی گاڑی پر مٹی نیڈالہ کرتی تھی اس کی سگی اولاد اس کے مو پر مٹی پھیک کے چلی جائے گی تہوار آئے گے محرم آئے گا ربی الول آئے گا ربزال کے روزے آئے گے ایت تہوار آئے گا یہ سیویاں کھانے میں لگے ہوگے اللہ اکمر یہ جشن میں رانے میں لگے ہوگے الکباب رو رو کے کہے گا اے ظالمہ میرے پاس سے گزر کر دکال پر تو جاتا ہے مرغی فارم پر تو جاتا ہے میرے پاس سے گزر کر کھیتوں میں تو جاتا ہے زمینوں پہ جاتا ہے شرم نہیں آتی ہی جس باپ کے مکان میں رہتا ہے چار قدم دیوار پھلا کر باپ کو ملنے لیاتا جاؤ 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 جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ناشتہ بات میں کیا کرو فجر کی نماز پڑھ کے جا کے اپنے باپ سے ملاقات کر کے آیا کرو اپنی اببہ سے ملاقات کر کے آیا کرو اپنی بیڑوں سے ملاقات کر کے آیا کرو شاید میں نے کبھی آپ اس رات کے سامنے بات کی ہو یا نہ کی ہو یکیل جانو دن رات سفر میں ہوتا ہے صبح شام سفر میں ہوتا ہے رات بھی میرے عزیز ہو کل رات پتہ نہیں میں دن دوپیر میں راول پنڈی میں تھا رات عشاء کی نماز کے بعد چکوال سے باری فاری ہوا رات بارہ ایک بجے میں گھر پہنچا چل سو چل جب بھی گھر جاتا ہوں دروازہ گھر والی ٹیلی پول کی بیل ایک دروازہ ایک گھٹی پر بار آتی ہے سلام علیکم میرے ہاتھ سے بیک پکڑا اندر گئے کچھ کھا لے پائی لے خجورے بادام کچھ تو کھا لے شگر کا مریض ہے تھک کے آیا ہوگا ہاتھ پکڑ کے اپنی جان پہ رحم کھا اپنی جان پہ رحم کھا میں کہتو استقامت کی دعا کر مجھے یہ نوکری کرنے دے خدا کی قسم جب سے اس کی نوکری کی ہے لوگ زب زب لے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں جب اس کی نوکری کرنا چھوڑ دوں گا میری سگی اولاد مجھے پانی پھلانا چھوڑ دے گی اللہ کے واسطے اگر رو نہیں ہے میرے پر احسان کر سنو بریہ والو یہ راز کی بات ہے تم بھی اپنی بیوی سے شیئر کرنا یہ راز کی بات ہے میں بھی اپنی بیوی سے جا کے کہتا ہوں رزانہ عبداللہ اور میرا بھائی اور میرا بھائی مغل صاحب رزانہ بیوی سے کہتا ہوں میرے پر احسان کرنا اگر میں مر گیا اور میری قبر حافظہ باد بنی میں مر گیا میری قبر حافظہ باد بنی تو میرے دو بچے ایک عبدالل سمی ایک محمد ماہویا ان کے پیروں میں اپنی چاندرک کے روزانہ باپ سے ملنے کے لیے قبرستان بھیج دیا کرنا اور کہنا تمہارا باپ کل سے تمہارا اتظار کر رہا ہے کیا کرے جا کے اپنے باپ کو جا کے کل اللہ پڑھ کر سنائے ہو بکھر پروٹے سے تمہارا داشتہ ہو جائے گا تمہارے باپ کا قرآن کی تلاوت سے ناشتہ ہو جائے گا باپ برا باپ برا خدا کی قسم میں زبان سے نہیں بولا میں یہاں سے بول رہا ہوں اللہ کی رحمت اتر رہی ہے باپ برا اللہ اکبر اولاد کو لوگوں نے ڈبو سنو کر پہ دیکھا خدا کے گھر میں نہیں دیکھا او میرے بیرہ او میرے برا او میرے ادا اللہ کے واسطے راتوں کو اٹھ اٹھ کے تھوڑی دیر رو لیا کر تاکہ تیرے مرنے کے بعد اولاد رلتی نہ پھرے بلکہ خدا کے گھر میں محفوظ رہے اتقاف میں رہے قرآن کی تلاوت میں رہے ہاتھ جوڑتا ہوں رات ایک ہی ہے دو بندوں پڑھائی سنلا رات ایک ہے دو بندوں پڑھائی ایک تکیہ پہ سر لکھ کے سو گیا ایک سجدے میں سر لکھ کے رو گیا فائدہ کیا ہوا سونے والا سوانے خام دیکھتا رہا اور رونے والا تقدیر بھی منا گیا دنیا بھی منا گیا آخرت بھی منا گیا آج ساہرہ مجمع میرے عزیزو اللہ اکبر اپنے اللہ کو سازر ناظر سمجھ کے سارا مجمع سارا مجمع اپنے گناہوں کی معافی مانگے ایک اور دو جوانو آپ سے آپ سے آپ سے جوانو آپ سے کیا پتہ میری اگلی غلط اٹھ رہی ہو تمہارے باپ تمہارے گھر میں موجود ہو تمہاری اممہ تمہارے گھر میں موجود ہو یہاں سے گاڑیوں کو لال پٹیے بانج کر شہباز کلندر جا رہے ہو تمہاری مرضی پتہ نہیں اس مرد بھی کتنے سیون کے ملے پہ گئے ہوگے کتنے شخیص آباز گئے ہوگے کتنے سخیص آباز گئے ہوگے یا تو کتنے اللہ کے ولی عرام فرمات جاؤ جاؤ تمہاری مرضی اگر اس نیت سے جا رہے ہو کہ وہاں میری دعا قبول ہوگی فقیر کے کہنے پر پردیسی آدمی ہزار گیارہ سو کلومیٹر کا سفر کر کے آیا پردیسی آدمی اس فقیر کے کہنے پر اللہ والوں کو بات میں عزماؤ پہلے اپنے ماں باپ کو عزماؤ شرط ہے شرطیا کہہ رہا ہوں قرآن سامنے کون مارو اللہ مقالعہ کر دے فرمایا ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دی باپ کے ہاتھوں میں اللہ نے دعاوں کی قبولیت رکھ دی ہے فرمایا اولاد نہ ہوتی ہو بچہ بچی نہ پیدا ہوتے ہو بیٹی کا رشتہ نہ ہوتا ہو اپنے باپ کے پاس آ جاؤ میرا ابا میرا یہ کام نہیں ملتا تیرا باپ جب یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا اللہ میرا بچہ پریشان ہے اس کا کام بنا دے حدیث پانک میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے بڑا باپ ہو یا جوان باپ ہو جب اپنی اولاد کے لئے ہاتھ اٹھائے اللہ فرماتا ہے اس کے باپ کے خالی ہاتھ کو زمین پر لٹا ہوں میں اللہ کی غیرت گوارہ نہیں کرتی ہے ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنلت کو رکھ دیا مدرگو آج گھر چلے جانا نہیں یقین آتا ماں کے پیروں کو سونگنے لگ جانا خدا کی قسم تمہیں جنلت کی خوش ہوائے گی آخری بات کہہ رہا میں نے امام شافی رحمت اللہ علیہ کو پڑھا اور اللہ والوں سے امام شافی کے بارے میں سنا فقہ کا امام ہے اس سلمانوں کے چار اماموں میں بڑا نام شمار ہوتا ہے فقہ کا امام ہے رات کو جب گھر آتے اپنی آسکینوں کو یوں کر کے چڑھا لیتے پیالی تیل کی لیتے تیل اڈیلتے پیالی میں تیل لے کے سیدھا ماں کے کمرے میں چلا جاتا اب ماں کے سر سے دپٹہ اتارتا اور ماں کے سر میں تیل کی مالیس کرنے لگ جاتے بچی خمار مار کے روتی کہتی بیٹا سارا دن مخلوق کی خدمت کر کے آیا ہے اگ اگ میں تیرے درد ہوگی جوڑ جوڑ میں تیرے درد ہوگی او بچے بس سو جا ماں کی خدمت کر لی کہا ماں تھوڑی دیر اور ٹھہر جا اماں تیرے سر کی مالیس کرتا ہوں اماں خدا کی قسم ایسے محسوس ہوتا ہے کوئی آ کر میرے جسم کو دبا رہا ہے امام شافید آمت اللہ لے ماں کے سر کی مالیس کرتے اماں کہتی پھر میں دیکھتی میرا بیٹا تیل کی پیالی رکھ کر میرے پیروں کے پاس آ جاتا پھر میرے پیروں کو جوڑتا میرے پیروں کے تلوے اپنی زبان سے چاٹنے لگ جاتا میں چیخیں مار کے روکی میں کہتی بیٹے اپنا مقام دیکھ میرے پیروں کے تلوے چاٹ رہا ہے کہا ماں تجھے کس نے کہا میں تیرے پیروں کے تلوے چاٹ رہا ہوں جنت ماں کے قدمت اللہ کی قسم ہے آج سارا بجوہ میرے ساتھ مل کے اپنے گناہوں پر نادی ہو جائے اور تین مرد ماں اپنی زبان سے کہے یا اللہ میری توبہ بھائی بھی کہے بھائی بھی کہے یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ حق داروں کا حق دے دو اپنا حق لینے پر زیادتی نہ کرو کوشش کرو معاف کر دو اللہ اپنے خزانوں سے دے گا پانچ وقت کی نمات پڑو اللہ اکبر اس وقت مخلوق پانی کی پیاسی نہیں اللہ کے دیل کی پیاسی ہے اللہ کا دیل پھیلاؤ میرے عزیزوں جتنی جوادیں کام کر رہی ہیں سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں قائد جبیت اللہ فضل عبار کا خدا بھلا کرے میرے عزیزوں جس نے اپنی جوادی کو اپنے باپ کی درست پر اپنے بھڑاپے کو اپنے باپ کی درست پر مخلوق خدا کی خدمت کے لیے لگا دیا ہر وہ کام جو خلاف شریعت ہوتا ہے سب سے پہلی آباد فضل عبار کی اٹھتی ہے اللہ اکبر قائد جبیت اب الحمدلہ تیری عداوں پر تیرے ساتھ ہیں تیری وفاؤں پر تیرے ساتھ ہیں مخلوق خدا کی خدمت کرنا تیرا کام ہے اللہ اکبر تیرے سالہ بچانا کھڑے ہونا بارا کام ہے مزد کرنا خدا کا کام ہے کہہ دو انشاءاللہ تیسری میری بات میرے بھائیوں آج اتنا بڑا بجبا اللہ اکبر چار بجرے کچھ تو لے کے جاؤ کچھ تو لے کے جاؤ روٹی نہیں چاول نہیں کچھ تو لے کے جاؤ آج جنہوں نے صبح داڑی کٹائی جنہوں نے جبے کو داڑی کٹائی ہاتھ جوڑتا ہاتھ جوڑتا تمہارے آگے آج کچھ تو توفہ لے کے جاؤ حضور کی محفیلے صدیق کی محفیلے عمر کی محفیلے علی کی محفیلے آج چہرے پر سلطے رسول سجا کے لے کے جاؤ خدا پاک کی قسم تمہیں میرے عزیزوں پہاڑوں کے دابل سے ہواے ٹکرا ٹکرا کے آ رہی ہے اگر داڑی کا ارادہ کرو گے تو گمبہ خضرہ سے ٹکرا ٹکرا کے ہواے اسی وقت یہاں آئے گی اور ہواے پیغام لے کے جائے گی کالی کملی والے بھٹ کے ہوئے لوگوں نے آج تیری سلط کو سجا دے کا ارادہ کر لیا کہ حضور کے پاس پیغام جائے گا اسے اہل کا نانا روزہ انور میں نام لے لے کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگ جائے گا بولو کرتے ہو ارادہ سودا کرتے ہو سچی سچی توبہ اور اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ گے کون ہے جو اس مجمع میں کہ انشاءاللہ میں تین دن لگھڑے ہوگے جو سچے تین دن لگائے اپنی اپنی بسی سے جماعت لے کے جائے کہہ دو انشاءاللہ لگائیں گے اللہ بھلا کرے بیٹھو بس میری حصول لیے میری قابیاب تقریر لیے اللہ اکبر بھائیتا اللہ ترجل سے کی قابیابی ہے مری مدرس مری مسجد پرانی مسجد اللہ اکبر جو اس وقت مسجدوں کے امام ہیں یہاں کے مدرسے کے شاگرد ہیں میرے عزیزوں دا بے درمے سخلوے جب یہ مسجد کی تعمیراتی کابو مدرسے کا تعمیراتی کابو آپ الحمدللہ مسجد کے مدینہ مدرسے کے ذمہ داروں کے ساتھ آپ بھرپور تعاون کروگے کوئی انشاءاللہ سب سے پہلا تعاون آپ جولی پھلا کے میں تمہارے سے بھاگتا ہوں کون ہے جو اپنے بچوں کو قرآن کی خدمت کے لیے بھیجے گا اپنے بچے کو بیٹے کو بیٹی کو پوتے کو پوتری کو دوتے کو دوتی کو بھاڑ جے کو بتی جے کو کہیں گے انشاءاللہ میں پکا وعدہ کرتا ہوں اپنے بچی بچی کو قرآن کا حافظ بناوگا حقی نیت ہے حجر پڑھو گے انشاءاللہ جس کی اشارہ ہے گئی میرے عزیزوں ابھی وقت ہے اپنے اپنے گھروں میں ہے سامنے مسجد کھلی ہے کس کو کیا پتا تحجد پڑھنے ہو کس کو کیا پتا عشاء پڑھنے ہو امال عزام یہ بات تو جانے دو مخلوق بڑی سیاڑی ہے عشاء پڑھے گے ویتر پڑھے گے تیسری رکعات میں کھڑے ہو کے سور فاتحہ سورت پڑھے گے اگر تیری عشاء کی نماز رہ گئی فجر میں تیری آنکھ کھلی تُنہیں فجر پڑھ لی زہر میں تیری آنکھ تیروں میں وقت یاد آیا عشاء نہیں پڑھی تھی فرمایا جلدی کر عشاء کے فرض پڑھ اور ویتر پڑھ لے یا اللہ ویتر پڑھو گا پڑھو سی دیکھ رہا ہے دکالدار دیکھ رہا ہے کہیں گے لے حاج ہی بڑا پھرتا ہے عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے فرمایا آبندہ تیسی نکات میں کھڑے ہو کے صورت فاتح پڑھنا صورت پڑھ کے رکو میں چلے ڈانا ہاتھ یوں کر کے اللہ اکبر نہ کہنا بلکہ خموشی سے اللہ اکبر کہہ کے دعا پڑھ لینا یا اللہ ہاتھ کیوں نہ اٹھاؤ کہ تُنہیں چھوڑی میں نے پڑھوائی تجھے پتا مجھے پتا یہ پردہ میرے پردے میں رکھ لیا اے میرا بندہ جب تُن لوگوں کے سامنے اٹھائے گا تیرا پردہ لوگوں میں کھل جائے گا میں اللہ تری تری عزت کرتا ہوں میں اپنا رکل ماف کرتا ہوں لیکن تیرا پردہ ظاہر کروں میں اللہ کی غیرت گوانا نہیں کرتی ہے کتنا قریب ہے اللہ میں نے کہا یا اللہ تحجد کی نواز کا مزہ ہی اپنا ہے لیکن میرے سے پڑھی نہیں جاتی اللہ صحیح فرمایا میرے بندے عشاء کے فرض پڑھ عشاء کے سلط پڑھ نفیل جو بیٹھ کے پڑھتا ہے وہ تحجد کی نیت کرنے یا اللہ میں کیا کروں یا اللہ تحجد تو سوڑے کے بعد ہوتی ہے فرمایا قبول تو میرے کرنی ہے کھری کروں یا کھوٹی کروں مجھے کول پوچھنے والا میں کسی سے مشہورہ نہیں لوں گا عشاء کے چار فرض پڑھ دو سلط پڑھ جو بیٹھ کے دو نفیلیں وہ تحجد کی نواز کے پڑھ لیں نیت کر کے میرا بندہ اٹھ گیا دھو را لینا اگر نہ اٹھ سکا فجر کی نواز پڑھ دے میں ساری رات جانگنے کا تجھے ثوابتہ فرما ہوں گا ایک وعدہ میرے آپ سے لیا ایک وعدہ نبی نے نبی ہمارے سے کر کے گیا تین جملے میرے عزیزوں موبائلوں پہ نوٹ کر لو سنو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو صبح تین جملوں کو پڑھے گا اور جو شام کو تین مردمہ اسے پڑھے گا فرمایا قیامت کا دن میدانِ معاشر میں امتی مجھے تلاش کرے گا میں اس دعا کو پڑھنے والے کو تلاش کرتا پیروں گا جہاں مجھے نظر آ گیا اس کے ہاتھوں کی اگلیوں بھی اگلی ڈالوں گا پھر میں اسے حوزے کوسر پڑھ لاؤں گا اپنے ہاتھوں سے حوزے کوسر کے جام جی بر بر کے پلاؤں گا پھر میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر جلت کے دروازے کی چوکٹ پار کرا کے آ جاؤں گا پھر پڑھ لو رضیت باللہی ربہ و بالاسلامی دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ و رسولہ آج کے بعد ایک اور نصیت کی عرض کر کے جاؤں گا جب میرے عزیز و دروچری پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں صلی اللہ علیہ و آلیہ وسلم پڑھا کرو یہ سکھر چلے جاؤ تمہارا ڈاکٹر حفیظ اللہ عارفی جو جددت البقی میں عراب کر رہا ہے سعودی حکومت کا دستور طریقہ کار ہے میت کو جب کبر میں اتارتے ہیں کوئی کیمیکل ڈال دیتے ہیں پانچ سال کے بعد کبر کشائی کرتے ہیں میت نظر نہیں آتی کیونکہ ہر وقت ہر نماز میں پدرہ بیس جنازے کہاں دفنائے ڈاکٹر حفیظ اللہ عارفی کا انتقال ہوا پانچ سال کے بعد کبر کھولی جسم کفل موجود پھر کیمیکل ڈال دیا پھر دس سال کے بعد کبر پھر جسم کفل موجود پھر کیمیکل ڈال دیا پدرہ سال کے بعد پھر کفل جسم موجود وہاں کی سعودی مفتیان اکرام نے فتوہ لکھ دیا اس قبر کو قیامت کی صبح تک کھولنے کی اجازت نہیں اللہ اکبر ایک مرد قلندر بدلان آتا فرمایا ڈاکٹر حفیظ اللہ عارفی رحمت اللہ لے اپنے گھر سو رہے تھے موبائل کا زمانہ نہیں تھا ٹیلی فول کی گھنٹی بجی پی ٹی سیل کی خواب کے اندر خواب میں انہوں نے فون اٹھایا السلام علیکم مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے پچاندتے ہو کہ نہیں کہ میں تیری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اب بھی جی بتاؤ کیا بات ہے کہ بیٹے مجھے تیرے سے گلا ہے اب ماں کیا گلا کہ جب بھی دروشری پڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑتا ہے اہل البیت کو کیوں عادی رکھتا اپنی ماں کو نبی تیرے گھر میں دولر من کے آئی میرے قیامت کی صبح تک قیامت تک آنے والوں کی ماں بنا دیا ہے ماں کا حق کوئی نہیں ہمارے پر بھی درود پڑھا کر ہمارے پر خدا کی نامت بھیجا کر اللہ اکبر ڈاٹ صاحب کہہ لگے اممہ کیا بھیجوں کہ جب بھی پڑھے کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کر پڑھ میں آنکھ کھلی ہائے میرا کمرہ میں روشن ہی روشن خوشبو ہی خوشبو تھی ایک بات اور کر کے جاؤ گا تاکہ میرے دھیوں کی میری بچیوں میری بہتوں کے دل کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہو جائے درود شریف کی محبت پیدا ہو جائے فرمایا میں نے اوزو کیا میرے نفی نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرا شکر کر دیا چل دل گزرے تھے اس کی طرح خواب میں ٹیلی فون کی گھٹی بنی میرے سلام دیا مسکرہ کے جواب دیا اور میں بیٹے مبارک بات دینے آئی تیرا شکریہ دا کرنے آئی کہ تُو گھر میں بستر میں بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے تیرے مو سے درود نکلتا ہے فرشتہ فورا ہماری قبروں میں موسیقا موسیقا ایک منٹ کے لئے ہنکھیں بد کریں اور اپنی زمان اوپر تعلو کے ساتھ لگائیں اور ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ جوڑ لیں اور یہ محسوس کریں کہ اللہ کی رحمتوں اور اس کے نور کی تجلیوں کا جو ظہور حضور علیہ السلام کے روزہ انور آپ کی کبر مبارک کے اندر آپ کے سینے پر ہو رہا ہے میرے پیر مرشد کے سینے سے منتقل ہوتا ہوا وہ ایک خطرہ میرے سینے پر آ رہا ہے اور میرا دل اس کی کیفت کو محسوس کر کے دھڑک رہا ہے اور اپنے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ میرا دل اللہ کہہ رہا ہے ہموش ہو کے اپنے دل کی طرح توجہ دیں کیا لے کے آئے تھے اور کیا لے کے جا رہے ہیں اپنے دل سے تھنڈی تھنڈی ہوا آئے تو محسوس کر لیں کہ اللہ راضی ہو گیا ایک دو منٹ کے لئے آنکھیں بند کریں اس کو کہتے ہیں مراقبہ اپنے دل کی کیفت کو محسوس کریں ہر تمنہ دل کی پوری ہو گئی ہر تمنہ دل کی پوری ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جزائے خیر دے اثر سے لے کر اب تلک اتنے خطبہ سنا خان آئے یہ جھنگ سے آیا مہمان ہے میرا رفیق سفر ہے دو منٹ کوئی اٹھ کے نہ جائے اب مغز ہے پورے پروگرام کا جو اللہ سبھی ہاتھ پھیلا کے چار بج رہے ہیں کھل گئے رحمتوں کے دروازے بغیر مانگے ملے گا دو اشار نات کے پڑے آپ اس کی خدمت بھی کریں اور درو شریف پڑھتے رہیں اس کے بعد ایک بھی بندہ اٹھ کے نہ جائے صرف دو سے تین منٹ کی ملے گا